اشہد انم حمد الرسول اللہ ان نبا نام دوسری آیت کے فطرے انن نبا العظیم کے لفظ ان نبا کو اس کا نام قرار دیا کیا ہے اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سورہ کے مضامین کا عنوان بھی ہے کیونکہ نبا سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے اور سورہ میں ساری بحث اسی پر کی گئی ہے زمانہ نزول جیسا کہ ہم سورہ مرسلات کے دیباچے میں بیان کر چکے ہیں سورہ قیامت سے سورہ نازعات تک سب کا مضمون ایک دوسرے سے مشابہ ہے اور یہ سب مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں موضوع اور مضمون اس کا مضمون بھی وہی ہے جو سورہ مرسلات کا ہے یعنی قیامت اور آخرت کا اس بات اور اس کو ماننے یا نہ ماننے کے نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا مکہ معظمہ میں جب اول اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد تین چیزیں تھی ایک یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریف نہ مانا جائے دوسری یہ کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول مقدر کیا ہے تیسری یہ کہ اس دنیا کا ایک روز خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں تمام اولین و آخرین دوبارہ زندہ کر کے اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس میں رہ کر انہوں نے دنیا میں کام کیا تھا پھر ان کے عقائد اور عامال کا حساب لیا جائے گا اور اس محاسبے میں جو لوگ مومن و صالح ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے اور جو کافر و فاسق ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے ان تینوں باتوں میں سے پہلی بات اگرچہ اہل مکہ کو سخت ناغوار تھی لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی حسطی کے منکر نہ تھے اس کے ربِعالیٰ اور خالق و رازق ہونے کو بھی مانتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ دوسری جن جن حسطیوں کو وہ معبود قرار دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں اس لیے جھگڑا صرف اس عمر میں تھا کہ خدائی کی صفات و اختیارات میں اور علویت کی ذات میں ان کی کوئی شرکت ہے یا نہیں دوسری بات کو مکہ کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہ تھے مگر اس عمر سے انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ چالیس سال تک جو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوائے رسالت سے پہلے انہی کے درمیان گزاری تھی اس میں انہوں نے کبھی آپ کو جھوٹا یا فریبکار یا نفسانی اگراز کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنے والا نہ پایا تھا وہ خود آپ کی دانائی اور فرزانگی سلامت روی اور اخلاق کی بلندی کے قائل و معترف تھے اس لیے ہزار بہانے اور الزامات تراشنے کے باوجود انہیں دوسروں کو باور کرانا تو درکنار اپنی جگہ خود بھی یہ باور کرنے میں سخت مشکل پیش آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات میں تو راستباز ہیں مگر صرف رسالت کے دعوے میں معاذ اللہ چھوٹے ہیں اس طرح پہلی دو باتیں اہل مکہ کے لیے دراصل اتنی زیادہ الجن کی موجب نہ تھی جتنی تیسری بات تھی اسی کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے سب سے زیادہ اسی کا مزاق اڑایا اسی پر سب سے بڑھ کر حیرانی اور تاجب کا اظہار کیا اور اسے بلکل بائی درس اقل و انکان سمجھ کر جگہ جگہ اس کے ناقابل یقین بلکہ ناقابل تصور ہونے کے چٹچے شروع کر دیئے مگر اسلام کی راہ پر ان کو لانے کے لیے یہ قطعی ناغذیر تھا کہ آخرت کا عقیدہ ان کے ذہن میں اتارا جائے کیونکہ اس عقیدے کو مانے بغیر یہ ممکن ہی نہ تھا کہ حق اور باطل کے معاملے میں ان کا طرز فکر سنجیدہ ہو سکتا خیر و شر کے معاملے میں ان کا میار اقدار بدل سکتا اور وہ دنیا پرستی کی راہ چھوڑ کر اس راہ پر ایک قدم بھی چل سکتے جس پر اسلام ان کو چلانا چاہتا تھا یہی وجہ ہے کہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی صورتوں میں زیادہ ترزور آخرت کا عقیدہ دلوں میں بٹھانے پر سرک کیا گیا ہے البتہ اس کے لیے دلائل ایسے انداز سے دیے گئے ہیں جن سے توہید کا تصور بھی خود بخود ذہن نشین ہوتا چلا جاتا ہے اور بیچ بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے برحق ہونے کے دلائل بھی مختصرا دے دیے گئے ہیں اس دور کی صورتوں میں آخرت کے مضمون کی اس تقرار کا سبب اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اب اس صورت کے مضامین پر ایک نگاہ ڈال لیجے ان میں سب سے پہلے ان چرچوں اور چمگوئیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو قیامت کی خبر سن کر مکہ کے ہر کوچہ و بازار اور اہل مکہ کی ہر محفل میں ہو رہی تھی اس کے بعد انکار کرنے والوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا تمہیں یہ زمین نظر نہیں آتی جسے ہم نے تمہارے لیے فرش بنا رکھا ہے کیا یہ بلند و بالا پہاڑ تمہیں نظر نہیں آتے جنہیں ہم نے زمین میں گاڑ رکھا ہے کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے کیا تم اپنی نیند کو نہیں دیکھتے جس کے ذریعے سے ہم نے تم کو دنیا میں کام کرنے کے قابل بنائے رکھنے کے لیے ہر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد ہر چند گھنٹے آرام لینے پر مجبور کر رکھا ہے کیا تم رات اور دن کی آمد اور افت کو نہیں دیکھتے جسے ٹھیک تمہاری ضرورت کے مطابق ہم باقائدگی کے ساتھ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں کیا تم اپنے اوپر آسمانوں کے مضبوط بندے ہوئے نظام کو نہیں دیکھتے کیا یہ سورج تمہیں نظر نہیں آتا جس کی بدولت تمہیں روشنی اور حرارت میسر آ رہی ہے کیا تم ان بارشوں کو نہیں دیکھتے جو بادلوں سے برس رہی ہیں اور ان کے ذریعے سے غلے اور سبزیاں اور دھنے باغ اگ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیا تمہیں یہی بتا رہی ہیں کہ جس قادر مطلق نے ان کو پیدا کیا ہے اس کی قدرت قیامت لانے اور آخرت برپا کرنے سے آجز ہے اور اس پورے کارخانے میں جو کمال درجے کی حکمت و دانائی سریحن کار فرما ہے کیا اس کو دیکھتے ہوئے تمہاری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کارخانے کا ایک ایک جز اور ایک ایک فیل تو بامقصد ہے مگر بجائے خود پورا کارخانہ بے مقصد ہے آخر اس سے زیادہ لغب اور بیمانی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کارخانے میں انسان کو پیش دست یعنی فور مین کے منصب پر معمور کر کے اسے یہاں بڑے وسیع اختیارات تو دے دیے جائیں مگر جب وہ اپنا کام پورا کر کے یہاں سے رخصت ہو تو اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے ناکام بنانے پر پینشن اور انام ناکام بگاڑنے پر باز پرس اور سزا یہ دلائل دینے کے بعد پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ فیصلے کا دن یقیناً اپنے مقرر وقت پر آ کر رہے گا سور میں بس ایک پھونک مارنے کی دیر ہے وہ سب کچھ جس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے سامنے آ جائے گا اور تم آج چاہے مانو یا نہ مانو اس وقت جہاں جہاں بھی تم مرے پڑے ہوگے وہاں سے فوج تر فوج اپنا حساب دینے کے لیے نکل آوگے تمہارا انکار اس واقعے کو پیش آنے سے نہیں روک سکتا اس کے بعد آیت 21 سے 30 تک بتایا گیا ہے کہ جو لوگ حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھکلا دیا ہے ان کا ایک ایک کرتوت گن گن کر ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے اور ان کی خبر لینے کے لیے جہنم گھاٹ لگائے ہوئے تیار ہے جہاں ان کے عمال کا بھرپور بدلہ انہیں دے دیا جائے گا پھر آیت 31 سے 36 تک ان لوگوں کی بہترین جزا بتائی گئی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ذمہ دار و جواب دے سمجھ کر دنیا میں اپنی آخرت درست کرنے کی پہلے ہی فکر کر لی ہے اور انہیں اتمنان دلایا گیا ہے کہ انہیں ان کی خدمات کا صرف عجر ہی نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے زائد کافی انعام بھی دیا جائے گا آخر میں خدا کی عدالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہاں کسی کے اڑ کر بیٹھ جانے اور اپنے متوصلین کو بخشوا کر چھوڑنے کا کیا سوال کوئی بلا اجازت زبان تک نہ کھول سکے گا اور اجازت بھی اس شرط کے ساتھ ملے گی کہ جس کے حق میں سفارش کا اعزن ہو صرف اسی کے لیے سفارش کرے اور سفارش میں کوئی بیجا بات نہ کہے نیز سفارش کی اجازت صرف ان لوگوں کے حق میں دی جائے گی جو دنیا میں کلمہ حق کے قائل رہے ہیں اور محض گناہ گار ہیں خدا کے باغی اور حق کے منکر کسی سفارش کے مستحق نہ ہوں گے پھر کلام کو اس تنبیہ پر ختم کیا گیا ہے کہ جس دن کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے اس کا آنا برحق ہے اسے دور نہ سمجھو وہ قریب ہی آ لگا ہے اب جس کا جی چاہے اسے مان کر اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے لیکن اس تنبیہ کے باوجود جو اس کا انکار کرے گا اس کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا اور پھر وہ پچھتا پچھتا کر کہے گا کہ کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا اس وقت اس کا یہ احساس اسی دنیا کے بارے میں ہوگا جس پر وہ آج لٹو ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے عما تسائلون عن النبأ العظیم الَّذی هم فیه مختلفون یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہرگز نہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہاں ہرگز نہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا چیمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں بڑی خبر سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے جس کو اہل مکہ آنکھیں پھار پھار کر سنتے تھے پھر ہر محفل میں اس پر ترہ ترہ کی چیمہ گوئیاں ہوتی تھیں پوچھ گچھ سے مراد یہی چیمہ گوئیاں ہیں لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی کبھی پہلے بھی تم نے سنا ہے کہ مر کے کوئی دوبارہ زندہ ہوگا کیا یہ ماننے کے قابل بات ہے کہ گل سڑ کر جو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں ان میں نیسرے سے جان پڑے گی کیا عقل میں یہ بات سماتی ہے کہ اگلی پشلی ساری نسلیں اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوں گی کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بڑے بڑے جمع ہوئے پہاڑ ہوا میں روی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ چاند سورج اور تارے سب بچھ کر رہ جائیں اور دنیا کا یہ سارا جمع جماعہ نظام الٹ پلٹ ہو جائے یہ صاحب جو کل تک اچھے خاصے دانہ آدمی تھے آج انہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسی عجیب انہونی خبریں سنا رہے ہیں یہ جنت اور یہ دوزخ آخر پہلے کہاں تھیں جن کا ذکر ہم نے کبھی ان کی زبان سے نہ سنا تھا اب یہ ایک دم کہاں سے نکل آئی ہیں کہ انہوں نے ان کے عجیب و غریب نقشے ہمارے سامنے کھینچنے شروع کر دی ہیں ہم فیہ مختلفون کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں مختلف چہمگوئیاں کر رہے ہیں دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے انجام کے بارے میں یہ لوگ خود بھی کوئی ایک متفق علیہ عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ ان کے درمیان اس کے متعلق مختلف خیالات پائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی عیسائیوں کے خیالات سے متاثر تھا اور زندگی بعد موت کو مانتا تھا مگر یہ سمجھتا تھا کہ وہ دوسری زندگی جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوگی کوئی آخرت کا قطعی منکر نہ تھا مگر اسے شک تھا کہ وہ ہو سکتی ہے یا نہیں چنانچہ قرآن مجید ہی میں اس خیال کے لوگوں کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ یعنی ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں یقین ہم کو نہیں ہے سورہ الجاسیہ آیت 31 اور کوئی بلکل صاف صاف کہتا تھا یعنی جو کچھ بھی ہے بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے سورہ الانام آیت 39 پھر کچھ لوگ ان میں سے دہریے تھے اور کہتے تھے کہ یعنی زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں خلاک کرتی ہو سورہ الجاسیہ آیت 24 اور کچھ دوسرے لوگ دہریے تو نہ تھے مگر دوسری زندگی کو ناممکن قرار دیتے تھے یعنی ان کے نزدیک یہ خدا کی قدرت سے خارج تھا کہ وہ مرے ہوئے انسانوں کو پھر سے زندہ کر سکے ان کا قول تھا مَنْ يُحِي الْعِزَامَ وَحِيَ رَمِيمِ یعنی کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں تورہ یاسین آیت 78 یہ ان کے مختلف اقوال خود ہی اس بات کا ثبوت تھے کہ ان کے پاس اس مسئلے میں کوئی علم نہ تھا بلکہ وہ محض گمان و قیاس کے تیر ٹکے چلا رہے تھے ورنہ علم ہوتا تو سب کسی ایک بات کے قائل ہوتے ہرگز نہیں یعنی آخرت کے متعلق جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں سب غلط ہیں جو کچھ انہوں نے سمجھ رکھا ہے وہ ہرگز صحیح نہیں ہے انہیں معلوم ہو جائے گا یعنی وہ وقت دور نہیں ہے جب وہی چیز حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گی جس کے بارے میں یہ فضول چہمگوئیاں کر رہے ہیں اس وقت انہیں پتا چل جائے گا کہ رسول نے جو خبر ان کو دی تھی وہی صحیح تھی اور قیاس و گمان سے جو باتیں یہ بنا رہے تھے ان کی کوئی حقیقت نہ تھی علیہی ھگetzt un وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْفَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گار دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں بیدا کیا اور تمہاری نیند کو بائی سے سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراخ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ ہو گائیں زمین کو فرش بنایا زمین کو انسان کے لئے فرش یعنی ایک پرسکون قیامگاہ بنانے میں قدرت و حکمت کے جو کمالات کارفرما ہیں ان پر اس سے پہلے تفہیم القرآن میں متعدد مقامات پر تفصیلی روشنی ڈالی جا چکی ہے معاش کا وقت بنایا یعنی رات کو اس غرص کے لئے تاریخ بنا دیا کہ اس میں تم روشنی سے محفوظ رہ کر زیادہ آسانی کے ساتھ نیند کا سکون حاصل کر سکو اور دن کو اس مقصد سے روشن بنایا کہ اس میں تم زیادہ سہولت کے ساتھ اپنی معاش کے لئے کام کر سکو زمین پر باقائدی کے ساتھ مسلسل رات اور دن کا الٹ پیر کرتے رہنے کے بے شمار فوائد میں سے صرف اس ایک فائدے کی طرف اشارہ یہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ بے مقصد یا اتفاقا نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت کام کر رہی ہے جس کا براہ راست تمہارے اپنے مفاد سے گہرہ تعلق ہے تمہارے وجود کی ساخ اپنے اندر سکون اور راحت کے لئے جس تاریخی کی طالب تھی وہ رات کو اور اپنی معیشت کے لئے جس روشنی کی طالب تھی وہ دن کو مہیا کی گئی ہے تمہاری ضروریات کے این مطابق یہ انتظام خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ کسی حکیم کی حکمت کے بغیر نہیں ہوا ہے ساتھ مضبوط آسمان قائم کیے مضبوط کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی سرحدیں اتنی مستحقم ہیں کہ ان میں ذرہ برابر تغیر تبدل نہیں ہونے پاتا اور ان سرحدوں کو پار کر کے عالم بالا کے بشمار ستاروں اور سیاروں میں سے کوئی نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے نہ تمہاری زمین پر آ گرتا ہے گرم چراخ پیدا کیا مراد ہے سورج اصل میں لذب و حاج استعمال ہوا ہے جس کے معنی نہایت گرم کے بھی ہیں اور نہایت روشن کے بھی اس لئے ترجمے میں ہم نے دونوں معنی درس کر دیئے ہیں اس مختصر سے فقرے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے جس عظیم الشان نشان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا قطر زمین کے قطر سے ایک سو نو گنا اور اس کا حجم زمین کے حجم سے تین لاکھ تین تیس ہزار گنا زیادہ بڑا ہے اس کا درجہ حرارت ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سنٹی گریڈ ہے زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی کا یہ حال ہے کہ انسان اگر برہنہ آنکھ سے اس کی طرف نظر جمانے کی کوشش کرے تو اپنی بینائی کھو بیٹھے اور اس کی گرمی کا حال یہ ہے کہ زمین کے بعض حصوں میں اس کی تپش کی وجہ سے درجہ حرارت ایک سو چالیس ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچ جاتا ہے یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ اس نے زمین کو اس سے ٹھیک ایسے فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ اس سے بہت قریب ہونے کے باعث یہ بے انتہا گرم ہے اور نہ بہت دور ہونے کے باعث بے انتہا سرد اسی وجہ سے یہاں انسان حیوان اور نباتات کی زندگی ممکن ہوئی ہے اسی سے قوت کے بے حساب خزانے نکل کر زمین پر پہنچ رہے ہیں جو ہمارے لئے سبب حیات بنے ہوئے ہیں اسی سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں اور ہر مخلوق کو غذا بہم پہنچ رہی ہے اسی کی حرارت سمندروں کے پانی کو گرم کر کے وہ بھاپیں اٹھاتی ہے جو ہواوں کے ذریعے سے زمین کے مختلف حصوں پر پھیلتی اور بارش کی شکل میں برستی ہیں اس سورج میں اللہ نے ایسی زبردست بھٹی سلگا رکھی ہے جو عربوں سال سے روشنی حرارت اور مختلف اقسام کی شوائیں سارے نظام شمسی میں ہیں کے چلے جا رہی ہے گھنے باغ اگائیں ان آیات میں پہ در پہ بہت سے آثار و شواہد کو پیش کر کے قیامت اور آخرت کے منکرین کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم آنکھیں کھول کر زمین اور پہاڑوں اور خود اپنی پیدائش اور اپنی نیند اور بیداری اور روز و شب کے اس انتظام کو دیکھو کائنات کے بندے ہوئے نظام اور آسمان کے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو بادلوں سے برسنے والی بارش اور اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھو تو تمہیں دو باتیں ان میں نمائی نظر آئیں گی ایک یہ کہ یہ سب کچھ ایک زبردست قدرت کے بغیر نہ وجود میں آ سکتا ہے نہ اس باقائدگی کے ساتھ جاری رہ سکتا ہے دوسرے یہ کہ ان میں سے ہر چیز کے اندر ایک عظیم حکمت کام کر رہی ہے اور کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہو رہا ہے اب یہ بات صرف ایک نادان ہی کہہ سکتا ہے کہ جو قدرت ان ساری چیزوں کو وجود میں لانے پر قادر ہے وہ انہیں فنا کر دینے اور دوبارہ کسی اور صورت میں پیدا کر دینے پر قادر نہیں ہے اور یہ بات بھی صرف ایک بے اقل ہی کہہ سکتا ہے کہ جس حکیم نے اس کائنات میں کوئی کام بھی بے مقصد نہیں کیا ہے اس نے اپنی دنیا میں انسان کو سمجھ بوج خیر و شر کی تمیز تاعت و اسیان کی آزادی اور اپنی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے اختیارات بے مقصد ہی دے ڈالے ہیں انسان اس کی دی ہوئی ان چیزوں کو اچھی طرح استعمال کرے یا بری طرح دونوں صورتوں میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کوئی بھلائیاں کرتے کرتے مر جائے تو بھی مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا اور برائیاں کرتے کرتے مر جائے تو بھی مٹی ہی میں مل کر ختم ہو جائے گا نہ بھلے کو اس کی بھلائی کا کوئی عجر ملے گا نہ برے سے اس کی برائی پر کوئی باسپرس ہوگی زندگی بعد موت اور قیامت و آخرت پر یہی دلائل ہیں جو جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَوَتَا يَوْمَ يُنفَخُفِ الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابَا وَسُنِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آوگے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے فوج در فوج نکل آوگے اس سے مراد وہ آخری نفخ سور ہے جس کا آوازہ بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان یکائک جی اٹھیں گے اور تم سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اس وقت مخاطب تھے بلکہ وہ تمام انسان ہیں جو آغاز آفری نش سے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں سراب ہو جائیں گے اس مقام پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہاں بھی قرآن کے دوسرے بہت سے مقامات کی طرح قیامت کے مختلف مراحل کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے پہلی آیت میں اس کیفیت کا ذکر ہے جو آخری نفخ سور کے وقت پیش آئے گی اور بعد کی دو آیتوں میں وہ حالت بیان کی گئی ہے جو دوسرے نفخ سور کے موقع پر رنما ہوگی اس کی وضاحت ہم تفہیم القرآن جل ششم تفسیر سورہ الحاقہ میں کر چکے ہیں آسمان کھول دیا جائے گا سے مراد یہ ہے کہ عالم بالم میں کوئی بندش اور رکاوٹ باقی نہ رہے گی اور ہر طرف سے ہر آفت سماوی اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہوگی کہ معلوم ہوگا کہ گویا اس کے آنے کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہا ہے پہاڑوں کے چلنے اور سراب بن کر رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اڑیں گے اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر اس طرح پھیل جائیں گے جہاں پہلے کبھی پہاڑ تھے وہاں ریت کے وسیع میدانوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اسی کیفیت کو سورہ طواحہ میں یوں بیان کیا گیا ہے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے ان سے کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹھیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ تک نہ دیکھو گے آیات 105 تا 107 اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَعْدًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا اَحْقَابًا در حقیقت جہنم ایک گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے ایک گھات ہے گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جو شکار کو پھانسنے کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ وہ بے خبری کی حالت میں آئے اور اچانک اس میں پھنس جائے جہنم کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ خدا کے باغی اس سے بے خوف ہو کر دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے اچھل پوت کرتے پھر رہے ہیں کہ خدا کی خدائی ان کے لیے ایک کھلی آماجگاہ ہے اور یہاں کسی پکڑ کا خطرہ نہیں ہے لیکن جہنم ان کے لیے ایک ایسی چھپی ہوئی گھات ہے جس میں وہ یقائق پھنسیں گے اور بس پھنس کر ہی رہ جائیں گے مدتوں پڑے رہیں گے اصل میں لفظ احقاب استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں پہ در پہ آنے والے طویل زمانے ایسے مسلسل ادوار کہ ایک دور ختم ہوتے ہی دوسرا دور شروع ہو جائے اس لفظ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنت کی زندگی میں تو ہمیشکی ہوگی مگر جہنم میں ہمیشکی نہیں ہوگی کیونکہ یہ مدتیں خواہ کتنی طویل ہوں بہرحال جب مدتوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے یہی متصور ہوتا ہے کہ وہ لامتناہی نہ ہوں گی بلکہ کبھی نہ کبھی جا کر ختم ہو جائیں گی لیکن یہ استدلال دو وجود سے غلط ہے ایک یہ کہ عربی لغت کے لحاظ سے حقب کے لفظ ہی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ایک حقب کے پیچھے دوسرا حقب ہو اس لئے حقاب لازمان ایسے ادوار ہی کے لئے بولا جائے گا جو پہ در پہ ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جائیں اور کوئی دور بھی ایسا نہ ہو جس کے پیچھے دوسرا دور نہ آئے دوسرے یہ کہ کسی موضوع کے متعلق قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی ایسا مفہوم لینا اصولا غلط ہے جو اسی موضوع کے بارے میں قرآن کے دوسرے بیانات سے متسادم ہوتا ہو قرآن میں چونتیس مقامات پر اہل جہنم کے لئے خلود یعنی ہمیشگی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تین جگہ صرف لفظ خلود ہی پر اکتفاہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس پر ابداً یعنی ہمیشہ ہمیشہ کبھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور ایک جگہ صاف صاف ارشاد ہوا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں مگر وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے تورہ المائدہ آیت سنتیس ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے اور یہی بات اہل جنت کے متعلق بھی فرمائی گئی ہے کہ جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے سورہ حود آیات ایک سو سات اور ایک سو آٹھ ان تصریحات کے بعد لفظ احقاب کی بنیاد پر یہ کہنے کی آخر کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ جہنم میں خدا کے باغیوں کا قیام دائمی نہیں ہوگا بلکہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا لَا يَذُوْقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِثَاقًا اس کے اندر کسی تھندک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزا وہ نہ چکھیں گے کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھوون ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلا زخموں کا دھوون اصل میں لفظ غساق استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق پیپ لہو کچھ لہو اور آنکھوں اور کھالوں سے بہنے والی ان تمام رتوبتوں پر ہوتا ہے جو شدید تعذیب کی وجہ سے بہن نکلتی ہوں اس کے علاوہ یہ لفظ ایسی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں سخت تعفن اور سراند ہو انہم کانو لا يرجون حسابا وکذبو بآیاتنا کذابا وکل شیئن احصیناہ کتابا فذوقو فلن نزیدکم اللہ عذابا وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بلکل جھٹلا دیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی اب چکھو مزا ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے بلکل جھٹلا دیا تھا یہ ہے وہ سبب جس کی بنا پر وہ جہنم کے اس خوفناک عذاب کے مستحق ہوں گے ایک یہ کہ دنیا میں وہ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے رہے کہ کبھی وہ وقت نہیں آنا ہے جب انہیں خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے عمال کا حساب دینا ہو دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ان کی ہدایت کے لیے جو آیات بھیجی تھی انہیں ماننے سے انہوں نے قطع انکار کر دیا اور ان کو جھوٹ قرار دیا لکھ رکھی تھی یعنی ان کے اقوال و افعال ان کی حرکات و سکنات حتیٰ کہ ان کی نیتوں اور خیالات اور مقاصد تک کا مکمل ریکارڈ ہم تیار کرتے جا رہے تھے جس سے کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہ تھی اور وہ بے وقوف اس سے بے خبر اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ کسی اندھیر نگری میں جی رہے ہیں جہاں وہ اپنی مرضی اور خواہش سے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں اس کی کوئی باز پرش کرنے والا کوئی نہیں ہے ان للمتقین مفازا حدائط و اعنابا وكواعب اترابا وکأسا دهاقا لا يسمعون فیها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بینهما الرحمن لا يملكون منه خطابا یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے جزاء اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں متقیوں کے لیے یہاں متقیوں کا لفظ ان لوگوں کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے جو کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا اس لیے لا محالہ اس لفظ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو مانا اور دنیا میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی کہ انہیں اپنے عمال کا حساب دینا ہے ہمسن لڑکیاں اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ہمسن ہوں گی اور یہ بھی کہ وہ ان لوگوں کی ہمسن ہوں گی جن کی زوجیت میں وہ دی جائیں گی سورہ سواف آیت باون اور سورہ واقعہ آیت سنتیس میں بھی یہ مضمون گزر سکا ہے جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس بات کو جنت کی بڑی نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے کہ آدمی کے کان وہاں بےہودہ اور جھوٹی اور گندی باتیں سننے سے محفوظ رہیں گے وہاں کوئی یاوہ گوئی اور فضول گبازی نہ ہوگی کوئی کسی سے نہ جھوٹ بولے گا نہ کسی کو جھٹلائے گا دنیا میں گالم گلوچ بہتان افترہ تحمت اور ازام تراشیوں کا جو طوفان برپا ہے اس کا کوئی نام و نشان وہاں نہ ہوگا انعام جزا کے بعد کافی انعام دینے کا ذکر یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کو صرف وہی جزا نہیں دی جائے گی جس کے وہ اپنے نیک عامال کی بنا پر مستحق ہوں گے بلکہ اس پر مزید انعام اور کافی انعام بھی انہیں دیا جائے گا اس کے برعکس اہل جہنم کے بارے میں صرف اتنا فرمایا گیا ہے کہ انہیں ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ دے دیا جائے گا یعنی نہ ان کے جرائم سے کم سزا دی جائے گی نہ اس سے زیادہ یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے مثلا سورہ یونس آیات 26 اور 27 سورہ النون آیات 89 سورہ القصص آیات 84 کسی کو بولنے کا یارہ نہیں یعنی میدان حشر میں دربارِ الہی کے روب کا یہ عالم ہوگا کہ اہلِ زمین ہوں یا اہلِ آسمان کسی کی بھی یہ مجال نہ ہوگی کہ از خود اللہ تعالیٰ کے حضور زبان کھول سکے یا عدالت کے کام میں مداخلت کر سکے جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے روح اہلِ تفسیر کی اکثریت کا خیال یہی ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے اور ان کا جو بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اس کی وجہ سے ملائکہ سے الگ ان کا ذکر کیا گیا ہے جو ٹھیک بات کہے بولنے سے مراد شفاعت ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وہ صرف دو شرطوں کے ساتھ ممکن ہوگی ایک شرط یہ کہ جس شخص کو جس گناہگار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی صرف وہی شخص اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا دوسری شرط یہ کہ شفاعت کرنے والا بجا اور درست بات کہے بیجا نویت کی سفارش نہ کرے اور جس کے معاملے میں اس سفارش کر رہا ہو وہ دنیا میں کم از کم کلمہ حق کا قائل رہا ہو یعنی محض گناہگار ہو کافر نہ ہو ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا وہ دن برحق ہے اب جس کا جی جاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے اِنَّا اَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ 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 اَنذَرُوا الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ بظاہر ایک آدمی یہ خیال کر سکتا ہے کہ جن لوگوں کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی تھی ان کو مرے ہوئے اب چودہ سو سال گزر چکے ہیں اور اب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قیامت آئندہ کتنے سو یا کتنے ہزار یا کتنے لاکھ برس بعد آئے گی پھر یہ بات کس معنی میں کہی گئی ہے کہ جس عذاب سے ڈرائے گیا ہے وہ قریب آلدہ ہے اور صورت کے آغاز میں یہ کیسے کہا گیا ہے کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو وقت کا احساس صرف اسی وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اس دنیا میں زمان و مکان کی حدود کے اندر جسمانی طور پر زندگی بسر کر رہا ہے مرنے کے بعد جب صرف روح باقی رہ جائے گی وقت کا احساس و شعور باقی نہ رہے گا اور قیامت کے روز جب انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا اس وقت اسے یوں محسوس ہوگا کہ ابھی سوتے سوتے اسے کسی نے جگہ دیا ہے اس کو یہ احساس بلکل نہیں ہوگا کہ وہ ہزارہ سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے کاش میں خاک ہوتا یعنی دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا یا مر کر مٹی میں مل جاتا اور دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کی نوبت نہ آتی مولا یا صلی واسلی دائمًا موسیقی موسیقی